اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزین اکرام ملعون یتی نرسنگہ نند کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مسلم پرسینلہ بورڈ کا بھی لیٹر پیڑا چکا ہے مسلم پرسینلہ بورڈ نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں آر انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالی صف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بددہن اور بدزبان یتی نرسنگہ نند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہے ہیں وہ قطعن ناقابل برداشت ہیں اور سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہے مولانا نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اسے بدزبان شخص پر کیش چلائے اور اس کو اس کی صحیح جگہ یعنی جیل پہنچائے کیونکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے اور اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک گئے تو اس سے پورے ملک کا امن و امان خاکستر ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ اسلام کا تصور واضح ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس شخصیتیں ہیں چاہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں لیکن ہمارے لئے ان کا احترام کرنا ان کی بے احترامی سے بچنا اور ان کے ماننے والوں کی دل آزاری سے اجتناب کرنا ضروری ہے اسلام میں خدا کا قائل ہے وہ مورتی پوجہ کا قائل نہیں ہے لیکن جن دیویوں اور دیوتاؤں کو دوسری قومیں پوچھتی ہیں قرآن مجید میں ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے یہ ہے مذہب عقیدہ اور دھرم کے معاملے میں وہ صحیح طریقہ کار جس سے سماج میں امن قیم رہ سکتا ہے اور جو سماج کے تمام طبقات کو جوڑ سکتا ہے مولانا رحمانی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ یہ ایک بہودہ شخص کا بیان ہے عام برادران وطن کی سوچ یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسے برادران وطن آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان حیات لکھی ہے جنہوں نے آپ کی شان میں ناتیا کلام کہا ہے ہمارے سامنے گاندھی جی کی تعلیم موجود ہے جنہوں نے آپ کی زندگی کو آج کی انسانیت کے لیے آئیڈل اور نمونہ قرار دیا ہے اس لئے اگر ایک بدزبان شخص اپنی زبان کی گنگی کو بہودہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تمام برادران وطن کی یہی سوچ ہے البتہ ہمیں اس بدزبان کے خلاف قانونی لڑائی بھی لڑنی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہر زبان میں برادران وطن تک پہنچانا چاہیے اور ملک کے ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کی عالی تعلیمات آپ کی انسانیت نوازی اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ دیا اس طریقے کا تعارف پیش کرنا چاہیے